چودری محمد حسین حاضر ہے اے ایس ریل سٹیٹ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کی ملقات کروائیں گے پروجیکٹ ڈریکٹر ایم رزوان آزم صاحب سے تو بڑھتے ہیں رزوان صاحب کی طرف السلام علیکم رزوان صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام اللہ کے شکر الحمدللہ خیریہ سے ہوں سر سنا ہے آپ نے فورس ٹاؤن جوائن کر لیا ہے اور آپ پہ بھی کچھ ذمہ داریاں آئی دنیا ہیں تو سب سے پہلے آپ کے بیگرانڈ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کی سیدیے سے میں نے الحمدللہ فورس ٹاؤن کو جوائن کر لیا جی پروپر الحمدللہ ذمہ داری قبول کر لیا جی اور بیلونگ میں کرتا ہوں سائیوال سٹی سے تو باقی سر آپ کا بزنس کون سا رہا ہے مطبع کن فیڈز میں آپ کا ایکسپرٹیز ہیں میں نے ماشاءاللہ جب اپنا لائف پروفیشنل لائف سٹارٹ کیا تو اس میں میں نے سب سے پہلے ٹیلی کمیونکیشن میں میں نے جوائن کیا الحمدللہ اس میں میں نے تقریباً پانچ سے چھ سال کام کیا اس کے بعد میں آٹو موبیل میں آ گیا تو الہسر موٹرز کے نام سے ہم نے کام کیا میرا اپنا ادارہ تھا الہسر موٹرز سائیوال میں ٹوئنٹی ائر ماشاءاللہ اس میں تقریباً کام کر کے میں نے ریل اسٹیٹ بزنس کو جوائن کیا سر موٹر سے اچانک سے ریل اسٹیٹ میں کیسے آگئے اس کی کیا وجہ بنی مجھے شوق تھا ریل اسٹیٹ کا گاڑیوں کا بزنس میرا الحمدللہ بہت اچھا تھا پھر بیسیکلی ہم چار بھائی تھے تو میں سمجھتا تھا کہ وہ تین بھائی ماشاءاللہ اٹو موبیل میں کام کر لیں اور میں ریل اسٹیٹ کا کام کروں تو اس وجہ سے پھر میں نے ریل اسٹیٹ میں سر بھائیوں میں کس کی زیادہ جلتی ہے گھر میں میرے سے بڑے بھائی ہیں امران بھائی تو کیونکہ لسر موٹرز جو ہے انہوں نے ہی سٹارٹ کیا تھا اس کا تو گھر میں وہ بڑے بھی ہیں تو انہی کی چلتی ہے زیادہ جی تو سر فورسٹ آن میں آپ آئے ہیں تو فورسٹ آن میں آپ پہ کیا ذمہ داریاں آئیت کی گئے ہیں فورسٹ آن میں میں ماشاءاللہ ذمہ داری تو میں نے تمام پر جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں سیلز کی ہیں ڈیویلمنٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی بھی ہے مینجمنٹ میں بھی کوئی ہم میری ذمہ داری ہوتی ہے تو میں اس کو کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو زیادہ میں اس ٹائم کمرشل کا دیکھ رہا ہوں ایکٹیوٹی جو ہے ہماری سارا دن سیلز کی اور کمرشل کی رہتے ہیں سر آپ کا گول آف لائف کیا ہے گول آف لائف بیسیکلی میں بیسیکلی میڈل کلاس تبکے سے بیلونگ کرتا ہوں تو میرے یہ خواہش تھی کہ میں کچھ اس طرح کا کر جاؤں کہ دنیا مجھے یاد کرے تو میں لوگوں کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں جس میں ریل سٹیٹ میں خاص طور پر میں سمجھتا تھا کہ میں اگر ریل سٹیٹ کو جوائن کرتا ہوں تو لوگوں کو میں ان کا اپنا گھر دوں ان کی اپنی چھت دوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں انشاءاللہ اس کو بربور طریقے سے کوشش کروں گا کہ جو میڈل کلاس تبک ہے ان کو میں پلوڈ دے سکا لائف کے اہم ڈیسیئنز کیسے لیتے ہیں لائف کے اہم ڈیسیئنز بسیکلی میں بڑا میرے بارے میں مشہور ہے میرے دوستوں میں بھی اکثر بات ہوتی ہے کہ میں ڈیسیئن پاور میری بڑی سٹرانگ ہے تو لائف میں جتنے بھی ڈیسیئنز لیئے ہیں وہ میں بس موقع کی مناثبت کو دیکھ کے لیتا ہوں اور لے لیتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کے شکر ہے میری والدہ ہی آتا ہے وہ دعا کرتی ہے میرے لئے سپیشل تو ہمیشہ میں اس میں کام بیاں بتا ہوں سر ہوبیز آپ کی کیا ہیں فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں فری ٹائم میں بسیکلی اللہ تعالیٰ نے جب سے لائف سٹارٹ کی پروفیشنل لائف تو فری ٹائم ملا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو فری ٹائم ہو تو میں ٹریولنگ کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں لانگ ٹریول کر لیتا ہوں سر فورسٹ آن کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ابھی تو نو سی بھی آ گیا ہے تو فورسٹ آن بسیکلی نو سی سے پہلے بھی الحمدللہ بہت اچھا فیوچر تھا اس کا اور اللہ کے شکر ہے فورسٹ آن بورے پاکستان میں کام کر رہا تھا اور اب نو سی کے ساتھ فیوچر اس کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے جی اس میں جو بھی دوست انویسمنٹ کریں گے جو ہمارے انویسٹر حضرات انویسمنٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ پراپر اس کا بینفرٹ ملے گا انشاءاللہ اچھا جی اس میں دوسری جو مین بات ہے کہ جو فیوچر میں ہم نے پلان کیا ہوئے جو باقی سوسیٹیاں نہیں کر رہی اس ٹائم اس میں یہ کہ فائیو انڈرڈ کنال میں نے پلان کیا ہے کہ جو امیجیٹلی ہم اس کی بیلٹنگ کریں پہلے اس کی ڈیویلمنٹ میں نے سٹارٹ کروا دی ہے سائٹ کے اوپر آپ جا کے دے سکتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ اور کسی بھی ٹائم اچھ کی ٹیم کو میں انشاءاللہ وہاں پہ کہوں گا وہ مجھے جوائن کریں اور وہاں پہ میں نے ڈیویلمنٹ سٹارٹ کروئی ہے اور فائیو انڈرڈ کنال کا پلان کیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ امیجیٹلی ڈیویلمنٹ کر کے لوگوں کو پوزیشن دوں سر اینڈ پہ ای اچ ریل سٹیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے ای اچ ریل سٹیٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ ہمارا بسیکلی اس طرح کا پارڈنر ہے کہ انہوں نے ہمیں ہر محاذ پہ ہر جگہ پہ بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے چاہے وہ ہم نے ڈیلز نکال لیا ہے چاہے ہم نے کوئی بھی کام کیا ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کیا اور ہمیں سپورٹ کیے تو ریل سٹیٹ ای اچ ریل سٹیٹ جو ہے اس کا میں پری ٹیم کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ کام کریں اور میں خواہش رکھتا ہوں انشاءاللہ سر ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے اور آپ کو بار بار تنگ بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ہم اپنے بیورز کو بلکل خبر رکھیں گے کہ فورسٹ آن کیا کر رہا ہے اور وہ ساری خبریں ہم آپ سے ہی لیں گے کیونکہ پروجیکٹ ڈریکٹر کو جتنی انفرمیشن ہوتی ہے شاید گیسی ورکو انشاءاللہ انشاءاللہ سر بہت شکریہ ہمارا ہمارا